ٹیکس بیر سے اس کو وسیع کرنا ہے تیرہ فیصد کے قریب اگلے تین سال میں ہم اس ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو لے جا سکیں یہ پہلا قدم ہے ٹو ریمووو دس اختراہ ان پاکستان کالڈ نون فائلر اب ملک میں کوئی نون فائلر نہیں ہوگا یہ اسطلاحی ختم کر دیں گے وزیر خزانہ کا اعلان ٹیکس قوانین میں تبدیلیوں کا اندیا تین سال میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی تیرہ فیصد پر لانا پہلا حدف قرار پروگریسیو ٹیکس امیروں پر لگے گا تنخدار طبقے پر ٹیکس لگائے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے اگلے سال پیٹرولیم لیوی میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا محمد اورنگزیب نے صاف صاف بتا دیا پوس بجٹ پریس کانفرنس میں بولے سیلز ٹیکس کو ڈیجیٹائز کرنا اولین ترجیح ٹیکس جمع نہ ہوئے تو فلاو بیبوت کا بھی کوئی کام نہیں ہو سکتا علی پرویز ملک نے کہا وزیراعظم میاں شہباز شریف عوام کو ریلیف دینا چاہتے تھے لیکن معاشی حالات کے پیش نظر مشکل راستہ اختیار کیا بجٹ کی تیاری میں اتحادیوں سے مشاورت کی گئی مقدس گائے سمجھے جانے والے سیکٹرز کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کی بھرپور کوشش کی پریس کانفرنس میں صحافیوں کا تنخدار طبقے پر ٹیکس میں اضافے کے خلاف احتجاج اگر کوئی سیم غلط بند ہوئی تو معافی مانگتا ہوں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ممکنہ منی بجٹ کے حوالے سے سوال کا جواب دینے سے گریز ڈبے والے دودھ پر ٹیکس کا دفاع بولے یہ کوئی بڑی بات نہیں ڈبے والا دودھ اپر کلاس خریدتی ہے دو تین ماہ میں متعدد وزارتے بند کرنے کا بھی اندیا بولے آئی ایم ایف کے ساتھ جولائی میں سٹاف لیول معاہدے کا امکان ہے پنجاب کا پانچ ہزار چار سو چھالی سرب کا ٹیکس فری بجٹ کچھ دیر میں پیش کیا جائے گا کابینہ نے منظوری دے دی ترقیاتی بجٹ آٹھ سو بیالی سرب کسانوں کی ٹریکٹر اسکیم کے لیے تیس ارب روپے مختص کسان کارٹ کے لیے دس ارب روپے رکھنے کی تجویز تعلیم کے لیے چھے خرب انتر ارب سے زائد صحت کے لیے پانچ خرب انتالیس ارب مختص وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں بجٹ میں عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے گندم خریداری کے بجائے پیسے کاشکار پر خرچ کی جائیں گے پورے پنجاب کو سیف سٹی بنایا جائے گا ٹیکسوں کی بھرمار تنخواہ دار طبقے کا جینا دشوار ایک لاکھ کمانے والا ہر ماہ دھائی ہزار روپے انکم ٹیکس دے گا ایک لاکھ تیراسی ہزار سے زائد کمانے والوں کو پندرہ ہزار دو لاکھ سرسٹھ ہزار سے زائد پر پینتیس ہزار آٹھ سو چونتیس اور تین لاکھ اکتالیس ہزار روپے سے زیادہ کمانے والوں کی تنخواہ ترپن ہزار تین سو تین تیس روپے کٹ کر ملے گی گریڈ ایک سے سولہ والوں کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ سترہ سے بائیس گریڈ کے افسران کی تنخواہیں بیس فیصد بڑھ گئیں پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ کم سے کم مہانہ اجرت بتیس ہزار سے بڑھا کر چھتیس ہزار روپے کر دے گئی شہریوں نے بجٹ کو عوام دشمن قرار دے دیا پاکستان میں تو ہر چیز آسمان کے ساتھ بات کر دیتا ہے یہ تو کوئی نظام ہے پاکستان میں اسری پامیرو سرمیدہ رکم ملک ہے غریب تو ادھر مرتا ہے ہمارا بچی ہے وہ سکول پڑھتے مدرسہ پڑھتے تمہیں پیسہ کدھر سے لے کر آوں گا اتنے زیادہ ٹیکسز ہیں کہ ہر بندہ اس وقت پریشان ہیں کسان خاد کو بھی رو رہا ہے سپریے کو بھی رو رہا ہے لوگوں نے اپنی زمینیں خالی چھوڑ دی ہے ٹیکس کم جمع ہوا تو منی بجٹ آئے گا حکومت نے عوام کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی نون فائلس کے گر شکنجہ سخت دکان سیل اور چھے ماہ سزا ہوگی پچاس کروڑ سے زیادہ کی ٹیکس چوری پر پانچ ایک عرب سے زیادہ کی ٹیکس چوری یا فراٹ پر دس سال سزا کی تجویز بچوں کے دودھ پر بھی اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی لگ گیا موبائل فونز پر اٹھارہ سے پچیس فیصد ٹیکس آئید برینڈڈ کپڑوں اور جوتوں پر سیلز ٹیکس بڑھا کر اٹھارہ فیصد کر دیا گیا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی ساٹھ روپے سے بڑھا کر اسی روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز اخرجات بڑھائے جا رہے ہیں ٹیکسز میں کوئی ریایت نہیں دے رہے ہم ایک اور بڑی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں وفا کی بجٹ پر سما کے خصوصی ٹرانسمیشن میں ماہرین کی رائے یونس ڈھاگا نے کہا آئیم ایف کو خوش کرنے سے معاشی ترقی کے اہداف حاصل نہیں ہوں گے فیصل حفیظ نے کہا کہ پاکستان پھر ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے تاجی رہنما اتیق نیر بولے انڈائریکٹ ٹیکسز کا دارہ کار اسی فیصد سے بڑھ گیا بجٹ آئیم ایف بنا کر دے رہا ہے عوام کے لیے زہر قاتل بجٹ کو مصرط کرتے ہیں حکومت نے ملک کو بھیکاری بنا دیا سیلری کلاس پر بھی ٹیکس کا بوجھ بڑھا دیا شبلی فراس کی سینٹ میں کڑی تنقید عرفان صدیقی کا بھی سخ جواب بولے جس کشکول کو ہم نے توڑا پی ٹی آئی نے رنگ و راغن کر کے اسے دوبارہ پھیلایا ہم آپوزیشن کو بار بار مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں یہ ہم پر الزامات لگا کر بھاگ جاتے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچنج میں تاریخ کی سب سے بڑی تیزی حصص بازار میں تین حدیں ایک سات بحال تین حصار سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس پچھتر ہزار سے اوپر چلا گیا تمام معاشی اشاری مضبط ہو رہے ہیں ملک میں مہنگائی کم اور کرنسی بہتر ہوئی پچھلے کچھ سال مشکل تھے ہم نے ملک کو ڈیفارڈ سے بچایا وزیر اطلاعات اتا تارار کہتے ہیں چین میں آئی ٹی کامپنی سے معاہدہ ہو گیا سالانہ دو لاکھ بچوں کو تربیت دی جائے گی محولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کامیشن پنجاب حکومت کی اہم فیصلے نئے بجٹ میں سموک کی روک تھام کے لیے پانچ ارہ پلانکو پاکستان مہم کے لیے ایک ارب اسی کروڑ اوپے مختص ہوں گے گرین کریٹ پرگرام کے لیے پچاس کروڑ ائر کالیٹی مانیٹرنگ سسٹم کی تنصیب کے لیے دو ارب تیس کروڑ اوپے رکھے جائیں گے مفاہمت کی سیاست وزیر اعظم میاں شہباز شریف مولانا فضل رحمان کو منانے پہنچ گئے سیاسی مسائل کا حل نکالنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز پیش وزیر اعظم نے کہا مولانا فضل رحمان نے ہمیشہ جمہوری اغدار کی حفاظت کے لیے پر امن جد و جہود کو فروغ دیا سربرا جے یو آئی کا میاں شہباز شریف کی آمد کا خیر مقدم بانی پیجا اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ کا سیشن کورٹ کو دس روز میں سزا معطلی کی درخواست پر فیصلے کا حکم اپیل پر فیصلہ بھی ایک ماہ میں سنانے کی ہدایت دفعہ 144 کے خلاف عرصی کے کیس میں بھی بڑی پیش رہ بانی سمیت تحریک انصاف کے اہم رہنما بری جو جج مرضی کا فیصلہ نہ دے اس کے خلاف ریفرنس دائر کر دیں حکومت میں بیٹھے لوگوں کا یہ کام افسوسناک ہے چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس ایٹی سی راولپنڈی کے جج سے کیس ٹرانسفر کروانے کی حکومتی درخواست سے خارج پروسیکیوشن کو دو لاکھ جرمانہ کہا آپ کو لاہور ہائی کورٹ کے ججز پر اعتبار ہے نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کبھی جج کے گھر پر حملہ ہوتا ہے کبھی دھمکی دی جاتی ہے مزاق بنا کر رکھ دیا سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں بڑی کامیابی کل ادم ٹی ٹی پی کے مراکس قائم کرنے کی کوشش نہ کام کامیاب انٹیلیجنس آپریشن میں متعدد خطرناک دہشتگرد گرفتار انتہائی مطلوب کمانڈر بھی شامل ابتدائی تفتیش میں نیٹ ورک کے تانے بانے اندرونی اور بیرونی دہشتگردوں سے ملنے کا انکشاف پاکستان کو دہشتگردی سے خطرہ ہے افغانستان کو تحفظات سے آگاہ کر چکے ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ کہا کوئی بھی آزاد ملک بھارتی حکام کو سنجیدہ نہیں لیتا انڈین میڈیا کے الزامات پر تفسرہ کرنا ضروری نہیں مناسی کے حج کا آغاز کل سے ہوگا دنیا بھر سے آئے پندرہ لاکھ آزمین کل منہ پہنچیں گے حج کا رکھنے آزم وقوف عرفہ ہفتے کو ادا کیا جائے گا مزدلفہ میں مخول کو تھنڈا رکھنے کے لیے خصوصی پنکھے لگا دئیے گئے عید قربان قریب آگئی منڈیوں میں رونقیں بڑھ گئیں بھاوتا وزوروں پر منبھاتے جانوروں کے لیے شہریوں کے جتن مہنگائی کا شکوہ دیرہ غازی خان کے سہرائی جہازوں کی فیصاباد بینٹری راجن پوری بکرے بھی خوبصورتی میں اپنی مثالہ مزوان ویسٹ انڈیز کی ایک اور کامیابی نیوزلینڈ کو تیرہ رن سے ہرا کر سپر ایٹ راؤنڈ تک رسائی 149 کے تاقب میں نیوزلینڈ کی ٹیم 136 رنزی بنا پائی مسلسل دوسری شکست کے بعد کیویز ایونٹ سے باہر ہونے کے دہانے پر آج بنگلہ دیش کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا بھارت نے امریکہ کو ساتھ وکٹو سے ہرا دیا سپر ایٹ راؤنڈ میں پہنچ گیا پاکستان کی راستے پہلی رکاورت دور لیکن نئی مشکل بھی کھڑی ہو گئی فلوریڈا میں شدید بارشیں اور طوفان فلرڈ وارننگ بھی جاری کل آئرلینڈ اور امریکہ اتوار کو پاکستان اور آئرلینڈ کا میشڈیول ایک بھی ٹاکرہ واش اوٹ ہوا تو قومی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو جائے گی اور خلا میں رہنے کا شوق باری پڑ گیا دو اس مسئیبت میں پھس گئے سائنس فکشن فلم ایلن رومیول سولہ آگس کو ریلیز ہو گی